ملک الموت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم نشین کا ایک واقعہ آج آپ سے شیئر کرتا ہوں اسے حضرت خیثمہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور تاریخ ابن عساکر میں حدیث نمبر 2662 کے تحتی آتا ہے سلیمان بن دعود نبی اللہ کے زمن میں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ کے ہم نشینوں میں ایک شخص کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے جب واپس ہوئے تو اس شخص نے بارگاہ سلیمانی میں ارز کی کہ یا سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون تھے فرمایا یہ موت کا فرشتہ تھا اس نے ارز کی وہ تو مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی میری روح قبض کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا تو پھر تیرا کیا ارادہ ہے اس نے ارز کی آپ ایسا کریں کہ آپ ہوا کو حکم دیں مجھے ہوا پر سوار فرما دیں تاکہ وہ مجھے ہندوستان پہنچا تھا آپ نے ہوا کو بلا کر اسے حکم دیا کہ اس شخص کو لے جا اور سرزمین ہندو میں پہنچا دیں جب دوبارہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے ایک ہم نشین کو یوں گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے اس نے ارز کیا مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا کہ مجھے تو حکم ملا تھا کہ اس شخص کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں بیٹھا تھا تو میں اسے یوں گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ اب یہ کیسے ہوگا کہ یہ ہندوستان پہنچے گا یہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس روایت کو مصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الزہد میں کلام سلیمان ابن دعوت کے تحت حدیث نمبر تین میں بیان کیا گیا ہے یعنی انسان اپنی موت کی طرف خود چلتا ہے حضرت ملاک الموت تو پریشان تھے کہ یہ ہندوستان کیسے پہنچے گا حکم ہوا ہے ہندوستان میں اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے خود کہا کہ آپ مجھے ہندوستان پہنچا تھے اچھا اسی طرح تاریخ ابن عساکر میں رقم 2662 کے تحت سلیمان بن دعوت نبی اللہ کے ذکر کے تحت حضرت خیثمہ خیثمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا جب تم میری روح قبض کرنے آؤ تو مجھے پہلے سے اس کی خبر دے دینا تو انہوں نے عرض کیا میں آپ سے زیادہ اس بات کو نہیں جانتا بس ایک رقع میری طرف گرایا جاتا ہے جس میں مرنے والوں کے نام ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی